محمد صلی اللہ علیہ وسلم محلہ صدگرہ بریلی شریف جو پی ہند میں ہوئی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی کی تعلیم و تربیت اپنے والد ماجد آفتاب علم فضل امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علی کے زیر سایا ہوئی آپ تمام علوم و فنون میں کامل دسترس اور مہارت تامہ رکھتے تھے عرب و عجم کے بڑے بڑے علماء فضلانے آپ کی فصاحت و بلاغت علم و فضل کے جلوہ سامانیوں پر داد دی کلمات تحسین فرمائے اور اسناد سے نوازا دنیا اسلام میں آپ کی شخصیت عظیم مقام و مرتبہ کی حامل ہے نور العارفین سید ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالیٰ علی سے حاصل تھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی اپنے والد کے جانشین اور وارث و امین تھے آپ کی شخصیت حقانیت اسلام کی دلیل تھی آپ نے خدمت دین میں اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ صرف کر دیا اپنے درس و تدریز سے ہزاروں تشنگان علوم کو سیراب کیا مفتی آزم ہند مولانا مصطفی نزا خان رحمت اللہ تعالیٰ علی شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علی مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علی محدث آزم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالیٰ علی آپ کے اجلہ خلافہ و تلامزہ میں سے ہیں آپ کی تخریر و تحریر سے اسلام و سنیت کی تبلیغ ہوئی دین مطین کی تبلیغ اور حفاظت ناموس مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے اصل مقاصد تھے آپ کی زندگی غلب اسلام بلندی پرچم اسلام علم کی نشر و اشاعت اور خدمت دین کے لیے وقف تھیں تحیات تعلیمی تبلیغی اور سماجی خدمات کے کارہائی نمائع انجام دیئے گوناگو مشاغل کے باوجود آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی کی قابل ست مبارک بات تصانیف محتاج تعارف نہیں الدولت المکیہ کا ترجمہ آپ کا علمی و عدبی شہکار ہے فتوہ حامدیہ آپ کی فقہی شان و عظامت کا بیین ثبوت ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی بہترین شاعر بھی تھے حمد و ناگ اور کئی منقبتیں لکھیں ان کے پڑھنے سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور دل کو سرور ملتا ہے ان کا مجموعہ بیاز پاک حجت الاسلام کے نام سے معروف ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی نے سترہ جماعت الاولہ تیرہ سو باسٹھ سنی ہجری مطابق تیس مئی انیس سو تیرالی سنی اسوی کو ویسان فرمایا آپ کا مزار مبارک بریلی شریف ہند میں زیارتگاہ خاص و عام ہے مطابق تیس مئی انیس سو تیرالی 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 سو تیر